السلام علیکم تبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم قرآن سے بیماریوں کا علاج قرآن کریم کی تلاوت عالی درجے کی عبادت ہونے کے ساتھ جس طرح روحانی امراض سے شفا کا ذریعہ ہے اسی طرح جسمانے بیماریوں سے بھی محفوظ رہنے کا سبب ہے ارشاد باری تبارک وطالعہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْمِنِينَ اور ہم ہی وہ قرآن نازل کرتے ہیں جس میں شفا ورحمت مومنین کے لئے ارشاد فرمایا اس کا ترشمہ ہے اے لوگو تمہارے پاس نصیت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس میں دلوں کے امراض کے لئے شفا ہے قرآن تمام قلبی اور بدنی بیماریوں کے لئے شفا ہے لیکن ہر ایک اس سے شفا حاصل کرنے کا اہل نہیں اور نہ ہر ایک کو یہ توفق ملتی ہے کیونکہ یہ ایک عظیم کلام ہے جس سے استفادہ کی بڑی شرائط ہیں لیکن اگر کوئی بیمار اچھی طرح اسے علاج کرے اور پورے صد کے دل اور ایمان سے اسے اپنی بیماری کی دوا کے لئے استعمال کرے تو تمام احکام کو قبول کرے تمام احکام کو قبول کرے اور نہایت پختہ اعتقاد رکھتا ہوا اور شرائط عذاب کا پورا لحاظ رکھتا ہو تو کوئی بیماری اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی اور بھلا مالک ارض و سما کے کلام کے آگے کوئی بیماری کب ٹھہر سکتی ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ رضا رضا ہو جاتا لحظہ کوئی مرض خوابت نہیں ہو یا قلبی قرآن میں اس کا علاج اس کے لئے دوا اور سے بچاؤ کا پورا سامان موجود ہے لیکن اس شخص کے لئے جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو سمجھنے کا صلیقہ دیا ہو سبحان اللہ موسیقی